بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد ریاض ہے اور آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ریاض الیکٹر سکیل پر آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو آپ کے الیکٹرونک علات کی فضلت کے لئے بہت اہم ہے سچ پروٹیکشن ڈیوائس جی ہاں جی ایس پی ڈیوائس بارشوں کے موسم یہ شدید ہوا کے دوران ہمارے الیکٹرونک علات کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لئے سپی ڈی کی قائمیت ہے آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں اکس بارشوں کے موسم میں آسمانی بجلی گرنی کے صورت میں یا تیز ہوا کے دوران کراس میشن لائنز ٹچ ہونے کی صورت میں ہمارے الیکٹرونک علات جیسے کہ ائر کنڈیشنز کمپیوٹرز بغیرہ جل جاتے ہیں ان مسائل سے بچنے کے لئے ایس پی ڈیز استعمال کی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایس پی ڈی کیسے کام کرتی ہے یہاں میں جس جگہ موجود ہوں وہاں پر مختلف قسم کی الیکٹریکلز پروڈیکشن ڈیوائسز لگائی گئی ہیں ایس پی ڈی کی ایک دنیا دشارت یہ ہے کہ ارثنگ اچھی طرح سے کی گئی ہو ایس پی ڈی کے ایک طرف ارثنگ والی وائل کنیکٹ کی جاتی ہے اور اس کے اندر خاص کیپسولز ہوتے ہیں سرچ آئی اور اس کے بعد ایس پی ڈی سے ہلکا سا دعا نکلنا شروع ہو گیا چونکہ یہ فور پول ایس پی ڈی تھی اس نے تینوں فیزوں کو پروڈیکٹ کیا ایس پی ڈی کے کیپسولز جل گئے اور ان کے اندر سے سبسٹینس نکل رہا ہے جو کہ ایک بری سمیل پیدا کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس پی ڈی کے سرچ کو کیپچر کر لیا اور آپ کے مہنگے الیکٹرونک آلات کو محفوظ کر لیا ایس پی ڈی کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ صحیح طریقے سے ایس پی ڈی کام کرے تو آپ کے قیمتی آلات کو نقصان سے خراب ہو جائے نقصان سے خراب ہو جائے تو اس کے ایس پی ڈی بچا سکتی ہے اگر انڈکٹر سوری اگر انڈکیٹر بلیک یا ریڈ ہو جاتی ہیں جو کہ اس کام جو کہ اس کا ایس پی ڈی خرابی کا اشارہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کے آپ کے آلات جو ہے بچا دی گیا ہیں سلک ایس پی ڈی لگانے سے کافی نہیں بلکہ ایرٹھنگ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اگر آپ تھری فیز وائرگ میں ہیں تو فورٹ فول ایس پی ڈی لگائیں اور سنگل فیز میں ہوں تو ٹو فول ایس پی ڈی لگائیں اس کے علاوہ وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس بھی لازمی لگائیں تاکہ اچانک بجلے کی تبدیلیوں سے بچا جا سکے اگر آپ سولر سسٹم لگوا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایس پی ڈی بھی لگائی جانے چاہیے اگر آپ الیکٹریکل انجینئس سے مطالق مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ریاض الیکٹر سکل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ